اسلام علیکم یورانیہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ محترم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نویورک بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ مختی صاحب آپ کے ویورز کی تعداد میں ہر روز مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پرسوں کینیڈا کے شاید ٹورنٹو سے میرے ایک مخلص دوست کی کال موصول ہوئی جو آپ کے حسن بیان سے بے حد متاثر ہیں میں اپنے تمام سوشل گروپس میں باستیدگی کے ساتھ آپ کے کلپس لگاتے رہتا ہوں جس کے نتائج بے حد مصبت سامنے آ رہے ہیں میرے دوست کو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو مساجد میں داخلہ کے وقت ہاتھوں پر سینیٹائزر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے لا محالہ اس میں الکول ہوتی ہے کیا اس سے ہماری نماز میں ہرج واقع نہیں ہوتا اور یہ کہ ایسے چمڑے کی بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ حلال جانور کی ہے حضرت جی آپ سے درخواست ہے کہ میرے دوست کے لیے جوا فرما دیں وہ ریال اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور ان کا نام شیخ محمد حسیب ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان ممتاز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول مزور فرمائے آپ جس انداز سے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں مسارت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اشارت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا جو بیڑا ہم نے اٹھا رکھا ہے اس کے مصبت اور جو ہے وہ اچھے سمرار ظاہر ہو رہے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے دوست جو ہے انہوں نے بھی سوال بھیجا ہے اور انہوں نے بھی اظہار خوشی کیا ہے اللہ تعالیٰ جو مجھے توفیق دیے رکھے اسی طریقے سے میں جو ہے وہ حق بات کو آپ حضرات تک پہنچاتا رہوں اور باقی جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ مساجد کی ایک اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سینٹرائزر جو ہے لگا کے پھر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر الکول مکس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اصل میں اس کے اندر جو یہ دماؤں میں اور یہ سینٹرائزر وغیرہ کے اندر جو الکول ہوتا ہے وہ الکول ایسا ہی ہے جیسے کہ جو پرفیونز کے اندر استعمال ہوتا ہے جو پرفیونز وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے پرفیوم ہم لگا کے بالکل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ انگور اور خجور کیونکہ انگور اور خجور کا جو الکول ہوتا ہے اس کا ایک معمولی سے قطرہ بھی پاک نہیں ہوتا وہ حرام ہوتا ہے تو یہ جتنے الکول ہے یہ انگور اور خجور کے نہیں ہوتے اس کے علاوہ باقی یہ الکول ہوتے ہیں مثلا سیو کا ہے ایپل کا یا آرٹیفیشل زیادہ آج کل تو بن رہے ہیں ایسے الکول اس کا تب ہی آج علماء نے فتوہ دیا کہ پرفیوم جو لگا گیا آپ بالکل نماز بڑھ سکتے ہیں یا جو ہے ڈیوٹرین راب یوز کرتے ہیں ڈیوٹرین راب اپنے بغلوں کے اندر لگاتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو الکول ہوتا ہے انگور اور خجور کا نہیں ہوتا کیونکہ انگور اور خجور کا مین الکول ہے جس کا معمولی سا بھی غطرہ پاک نہیں ہے اور یہ مہنگی قسم کی وائنز کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ عام حالات میں نہیں ملتا عام حالات میں باقی جو ہے جو پرنیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس کا یوز ہوتا ہے یا آرٹیفیشل استعمال ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی اندر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ اگر لگا کے گئے ہیں تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں تو سینٹائزر میں بھی یہی الکول استعمال ہوتا ہے اور وہ لگا کے آپ جاتے حفاظتی اقدامات کے طور پر تو لہٰذا اس وقت میں بالکل نواز ہو جاتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شوبہ نہیں ہے باقی رہا دوسرا سوال بیلٹ کے حوالے سے کہ بیلٹ کے حوالے سے آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ بیلٹ کس کا ہے صرف شوبہ ہی شوبہ ہے تو شوبہ پر فیصلہ نہیں ہے یا تو یقینی طور پر آپ اس کی گائلن نکالیں جو انگریریس اس کے ہیں وہ نکالیں کہ نہیں یہ تو پور کا ہے لہٰذا یہ جو وہ حرام چمڑے سے بناوا ہے کیونکہ یاد رکھیں صرف خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کا چمڑا دباغت کیمیکل پروسس کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا اس کے علاوہ جتنے چمڑے ہیں گائے ہیں اونٹ ہیں اور جو بھی جانور ہیں ان کے چمڑے وہ کیمیکل پروسس کے بعد جو وہ پاک ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر یقین ہے کہ یہ خنزیر کا چمڑا ہے کیمیکل پروسس کے بعد تیار کیا گیا تو اس کا جو بیلٹ باندھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی وہ حرام ہے اس کا استعمال بھی حرام یا اسی طرح اگر اس کے شوز بنے میں وہ حرام لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور جانور کا ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے تو ظاہرہ کیمیکل پروسس کی وجہ سے وہ اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے لہذا وہ بیلٹ لگا کے بلکل آپ جو نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور تیسرا آپ کے دوست کے لئے دعا بلکل دل سے دعا کرتے ہیں کہ ریل سیٹ کا کام کرتے ہیں لوگ جو دنیا کے اندر جو ان سے مکان خریدتے ہیں ایک جنت کے مکان خریدنے کی بات ہے یہ دنیا میں مکان بیچ رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی مکان بکوائے ان کے اور جنت کے اندر بھی ان کو مکان عطا فرمائے کہ لوگوں کو دنیا میں ہی گوئے کہ مکان مہیا کرتے ہیں گوئے کہ فیسلٹی کرتے ہیں ان کو سہولت دیتے ہیں اور یہ ذہر ہے کہ یہ خدمت ہے اور چھت ہوگی تو انسان کے زندگی کے راحتے ہیں تو اللہ اس برکت سے ان کے لئے جنت کے مکان بھی آسان کر دے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تو ان کو برکت عطا فرمائے آمین بہت خوبصورت دعا بہت خوبصورت